اعوذ باللہ سمین علی من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تبہر کو کچھ دوستوں کے ساتھ پاور آف اٹرنی کے لیگ لیشوس کے اوپر کچھ گاب شپ لگ رہی تھی میں نے کہا کچھ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کی جانی چاہیے اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی جرنل ہو یا خاص ہو دونوں میں سے اس پاور آف اٹرنی میں جو پارس دی گئی ہیں آف اٹرنی کو ایک پرنسپل کی طرف سے ان پارس کے بھی آنڈ نہیں جائے جا سکتا یعنی جو کچھ اس پاور آف اٹرنی کے اندراجات ہیں ان سے بھی آنڈ اکسیڈ نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے ایک لینڈمارک سیسمنٹ ڈسکس کی گئی تھی دو ہزار سولہ سیلسی پیچ ٹو فور ایٹ میں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرنسپل جو پار اپ اٹرنی دے رہا ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مختار نامہ ویسے ہی انفرکشوس ہو جاتا ہے گئی مصر ہو جاتا ہے اس حوالے سے دو ہزار سترہ و آیال نار پیچ وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور اگر آپ مختار نامہ کو ثابت کرنا چاہے تو مختار نامہ کے دونوں گواہان جو ہے وہ ان کو پیش کرنا لازمی ہوتا ہے اس حوالے سے دو ہزار سترہ و آیال نار پیچ سکس زیرو نوٹ ایٹ سکس جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے یاد رکھے گا کہ بعض اوقات کسی پروپورٹی کی بابت پاور فٹرنی بنائی جاتی ہے لیکن اس کو ریجسٹر نہیں کروایا جاتا ہے تو غیر ریجسٹر کوئی بھی پاور فٹرنی جو ہے اس کی کوئی خاص طور پر جنرل پاور فٹرنی جو منتقلی اجائدات کے حوالے سے اس کی ورث جو ہے لیگل ویلیو جو ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اور غیر ریجسٹر پاور فٹرنی اگر کسی پروپورٹی کے مطالق پروپورٹی کے کسی پار کو اٹرنی کو دے رہی ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پار تو اگر وہ ریجسٹر نہیں ہے تو اس کی ویلیو زیرو بٹا زیرو ہے اس حوالے سے 2017 ویلیو پیج 138 وہ اس بات کی انٹرپیٹیشن کر دی ہے اور بڑے ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بعض اوقات مختار رحمہ تو دیا جاتا ہے لیکن مختار رحمہ میں انتظام و انسرام کے حوالے سے اس پروپورٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پروپورٹی کو سیل کے حوالے سے نہیں کہا جاتا یاد رکھیں کہا کہ اگر جنرل پاور فٹرنی بیم بی بی اگر کسی پروپورٹی کی فرخت کا ذکر نہیں کیا گیا سیل کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو دین جو اٹرنی ہے وہ اس پروپورٹی کو سیل نہیں کر سکتا صرف اسی صورت میں سیل کر سکے گا جب پاور فٹرنی اس میں اس پروپورٹی جس کی بابت وہ پاور فٹرنی دیا گیا تھا اس کو سیل کرنے کا بھی اس کو پاور ملی ہو ادروائز نہیں کر سکتا لاور آئی کورٹ کی اٹلین مارک سیشمنٹس اس پروپورٹ کر دی ہے پی ایل جی دو ہزار سولہ لاور آئی کورٹ پیش ڈبل وان ایٹ جو ہے اس پروپورٹی یاد رکھئے گا کہ جنرل پاور فٹرنی اگر کسی اٹرنی کو دیا گیا ہے تو وہ پرنسپل کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اپنے وال بچوں کو اپنے کسی بڑے قریب خاتون کو یا کسی بندے کو اس وقت تک وہ فروخت نہیں کر سکتا جب تک وہ باقاعدہ پرنسپل سے اجازت نہیں لے گا کہ میں فلان کو اپنی بیوی کے نام بیہ کرنے جا رہا ہوں جب اپنے بھائی کے نام بیہ کرنے جا رہا ہوں جب قریبی رشتہ داری کا معاملہ آ جائے گا پھر اس کو پار باقاعدہ اس کی جازت لینی ضروری ہے اس کے پرنسپل کی جس نے پار افٹرنی اس کو دیا ہے ادروائس وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو جائدات جو ہے جس کی بابت اس کو پار افٹرنی دیا گیا ہے وہ فروخت نہیں کر سکتا ہے اس حوالے سے دوہدر سولہ آیا اللہ پیچ سیخ سیون ون جو ہے وہ کافی حد تک اس پہ کافی جو ہے وہ اس پہ بحث کرتی ہے کیا آپ دیکھئے گا بات بنیادی ہے کہ جب بھی پار افٹرنی دیا جانا ہے مخصوص حالات و واقعات میں مخصوص پروپرٹی کے مطلقہ ہے اور جو امور اس پار افٹرنی میں درچ کیے گئے ہیں جو پار افٹرنی اس کو تنفر کی گئی ہیں پرنسپل کی طرف سے وہی جو افٹرنی ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس حوالے سے دوہدار سترہ و آیا اللہ پیچ وان سکس سیرو سیون جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک سپورٹ کر دیئے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر پار افٹرنی کو آپ ریجسٹر نہیں کرواتے ہیں یا موجود نہیں ہے تو دین اس کی لیگل ویلیو پہ کوسچن مارک آ جائے گا اور وہ گری ایریا میں فعل کر جائے گا اس حوالے سے ایک لینڈمارک جسمنٹ ہے پی ایل جے دوہزار پندرہ پشاور آئی کوٹ پیچ ہے ڈبل وان سکس اس بات کی کافی حد تک انٹرپٹیشن کر دی ہے اور ایک سیٹرل پرنسپل ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پار فٹرنی میں جو پار دینے والے پرنسپلز ہیں وہ تین چار پانچ شے ہوتے ہیں یعنی پروپٹی کے مشتر کا مختار بہندگان جو ہے ان میں سے خواہ ایک بندہ بھی فوت ہو جائے مثلا فرض کریں کہ پانچ بندے تھے یا چار بندے تھے مختار بہندگان جنہوں نے پاور فٹرنی دی ہے اگر ان میں سے ایک بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے پورا پار فٹرنی پاکستان کی انیس سو ستانوے ایسی ایم آر پیچ ایٹ ڈبل ون جو ہے اس بات کے اوپر بڑی سیر حاصل جو ہے اس میں سیر حاصل بحث آپ کو مل سکتی ہے اس میں پشتے کے نوعی کیس میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ پاور فٹرنی نہیں کسی بندے نے ریجسٹر نہیں کروایا بلکہ صرف اس کی نوٹ ٹرائز کروایا ہوا تھا تو ایسی یاد رکھے گا اس کی ریجسٹریشن منڈیٹری ہے جب بھی کسی پروپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی پاور فٹرنی ہوگی ادر وائز اس کی ویلیگ اور ویلیو جو ہے وہ زیرو ہے اس حوالے سے دو ہزار پندرہ سی ایٹسی پیج وان فور فائی وان جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے اور بات وئی ہے کہ جس حد تک پار فٹرنی دیا جائے گا جس جس امور کی نسبت جس جس پاس کی نسبت آپ کو پار فٹرنی دیا گیا اس پاس کی حد تک وہ پار فٹرنی ہے بطور ڈاکومنٹ اور اگر کوئی اختیار اس پار فٹرنی میں درج نہیں کیا گیا تو اس کی حد تک کوئی پار فٹرنی نہیں ہے وہ آپ خود سے جو اٹرنی ہے وہ انفر نہیں کر سکتا کہ پس میرے پاس پار فٹرنی آگیا مسیل بھی کرنے آ جاؤ گا نہ بھی نہ بلکل وہ ایسے نہیں کر سکتا ہے اس حوالے سے دوہزائے سترہ وائی آل آر نوڈ پو تھری فور اور پیج وان سکس ایڈ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آپ کو سی رہا سب بحث دیتی ہے اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے پار فٹرنی میں فرض کریں کہ ایک سپیسیفک پوشن آف پروپرٹی کی فروخت کے بارے میں کہا گیا ہے یعنی پاور فٹرنی انتظام ان سرام کے وائلے سے تو ساری پروپرٹی کہا ہے لیکن ایک مقصوص حصہ دو مرلے تین مرلے چار مرلے کی حد تک پار فٹرنی سیل کی لیے بھی کہا گیا ہے سیل کی پار بھی دی گئی ہے تو یاد رکھے گا کہ جب پرینسپل نے اٹرنی کو پاور فٹرنی کے اندر صرف ایک مقصوص حصہ کی جائدات کچھ سپیسیفک پوشن فروخت کرنے کی پار دی ہے تو پھر جو اٹرنی ہے وہ صرف اتنی ہی پروپرٹی کو فروخت کر سکتا ہے جتنی پروپرٹی کا پاور فٹرنی میں ذکر موجود ہے جتنی اس کو پار دی گئی اس کے بیانڈ نہیں جا سکتا اس حوالے سے سپریم کورٹ اف پاکستان کی ایک لین مارک سیچمنٹ پی ایل جے دوہزار پانچ سپریم کورٹ اف پاکستان پیش ڈبل وان زیرو سکس یہ آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر پار فٹرنی آپ نے لے دی یا کسی سٹیم پر پھر اس کو باقاعدہ طور پر گواہان کی موجود کی میں باقاعدہ تصدیق نہیں کروایا ہے اور باقاعدہ اس کو ریجسٹر نہیں کروایا ہے تو اس کی جو ہے آپ نے قانونی لیگل جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر کوئی آپ نے جو ہے عمل نہیں کیا اور قانونی حصیت اس کی فلکچویٹ کر جائے گی اور پرابلم میں چلا جائے گا وہ پاور فٹرنی اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو چھانوے لورا ایکوڈ پیج 367 جو ہے اور 2017 وائل آر پیج نوڈ 234 اور پیج 168 جو ہے وہ آپ کو کافی حق تاکہ اس پہ بحث پروائیڈ کرتا ہے یہ کافی اچھی اچھے کیس سوالے سے اور یاد رکھیں گا کہ اگر پاور فٹرنی لینے کے بعد ایک فٹرنی جو ہے وہ پاور استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جو پاور فٹرنی میں پرینسپل نے دی نہیں تو وہ پاور کو استعمال کر رہا ہے تو پرینسپل کے اوپر کوئی باؤنڈ نہیں ہے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس نے صرف ایک مخصوص حد تک پاور فٹرنی مخصوص پار دی ہیں اس کے بیانڈ وہ خود بخود ہی سارے معاملات کر رہا ہے تو پھر وہ زیرو پٹا زیرو ہے وہ تجاوزات کی جو بھی وہ اپنے اختیارات کو تجاوز کرتے ہوئے استعمال کر رہا ہے مصرح اگر اس کو صرف ایک پرپورٹی کا انتظام انسرام کے لیے پلیٹی ایڈی دیا گیا ہے پار فٹرنی لیکن وہ اس کو فروخت بھی کرنے چلا گیا ہے اور کسی سے وہ اگریمنٹ سیل کر لیتا ہے مہدب اقرار نمہ کر لیتا ہے تو پھر پر پر پار فٹرنی دینے والا اس کے اوپر بینڈنگ نہیں ہے اسے بندے کی خواہ اس نے پار فٹرنی دیا لیکن اس نے فروخت کرنے کا تو کئی نہیں تھی پار تو دین نہیں تھی تو پھر کتی شورج پر اس پر قابل بندی نہیں ہے اس حوالے سے سپریم کلو پاکستان کی ایک لین مار سیشمنٹ ہے دوہزار دس سی ایم آر پیج ڈیبل ون زیرو ایٹ جو ہے اس بات کافیات تک بحث کرتی ہے اور اسی طرح دوہزار سولہ سی آر پیج سی آر جو ہے دوہزار سولہ سی آر پیج زیرو فائیف جو ہے وہ ہمیں ایک ایسا نایاب کیس ہے جس میں پار فٹرنی سامنے آتا ہے کہ پار فٹرنی میں پرپورٹی کے تزام انسرام کی حد تک تو کہا گیا تھا اس کو اس حوالے سے توٹلی یعنی اس کا ارینجمنٹ آؤ اس نے کرنا ہے انتظام کرنے لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ اس کو فروخت بھی کرے گا لیکن کیا کرتا ہے دار نہیں جاتا ہے جناب جہا کے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ سیل کر لیتا ہے ایگریمنٹ اس کے اوپر نہیں ہے اس کے بعد غلط بیانی اور فراد کے زمرے میں آئے گئے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار انیس سی پی ایل ون زی رو نائن سکس اور پی ایل سی ون فائی جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو اس نوشن کو اس پوائنٹ کو جس حد تک وہ پار دیتا ہے اس حد تک کے لئے پار اف اٹرنی ہوتا ہے اس سے بیانٹ خود سے کوئی پار چکے وہ انفر نہیں کی جا سکتی ہے جو پاور اس کو دی گئی ہیں اس پار اف اٹرنی جس نے پار اف اٹرنی دی ہے اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے تو چند ایک باتیں تھی جو کہ پار اف اٹرنی کے لیگل اشیوز انڈر پاکستانی لیگل فریم ورگ جس ہمارا اس کے حوالے سے ہم نے دوستوں نے بیٹھ کے کچھ کیس دسکس کیے تھے میں نے کہا آپ نے سب دوستوں کے ساتھ دسکس کرنے چاہیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ